اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میری یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پہ آج ہم ریڈ کریں گے بیگی پلکو پر نام تمہارا ہے کا نیکسٹ پارٹ تو چلیے سٹیٹ کرتے ہی ہائی نا آو دیکھا نہ تاؤ سیدھا جا کے جپی ہائی اتنا مس کر رہی تھی اپنے ان کو سویرہ نے اس کے کندے کے ساتھ کندہ مارتے ہوئے کہا جس پر دھرکن اسے گھورتے ہوئے اپنا معصوم کندہ سہلان نے سہلا کر رہ گئی ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دھرکن اتنی رومانٹک ہے مطلب شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے دادا جان کا ہی رحاظ کرتی ارے وہ تمہارے ہی ہیں کمرے میں آ کر حق شک کر لیتے ہیں کس نے روکا تھا وہ جب سے کمرے میں آئی تھی ہڑیا اور سویرہ اس کے درگت بنانے میں مصروف تھی اور ان سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لیکن ہڑیا اور سویرہ نے آج قسم کھا رکھی تھی اسے نہ بخشنے کی بس بہت ہو گیا اب اگر آپ دونوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں رونے لگوں گی درکن نے ان دونوں سے تنگ آتے ہوئے دھمکی دی ہاں رولو بے شک رولو لیکن کردم لالا کے کمرے میں جا کر رونا ہمارے پاس کندہ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے اور ویسے بھی اگر تم سب کے سامنے انہیں حق کر سکتی ہو تو کمرے میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا کھڑیا نے اس کے کان میں سرگوشک کی تھی اور اب ان دونوں کی بات انہیں اسے سر سے پیر تک سر کر دیا تھا وہ اپنی غلطی پر بہت پچھتا رہی تھی جب تھوڑی دیر میں ملازمہ ان کے کمرے میں آئی اور بتایا کہ کردم دھرکن کو کمرے میں بلا رہا ہے دھرکن میادم آپ کے وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور یعنی اپنی حسی روکتے ہوئے کہا جبکہ دھرکن ان دونوں کو گھورتی اٹھ کر باہر چری گئی میں نہیں جاؤں گی ان کے کمرے میں جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے دھرکن کو اپنی بے مطلب سی منت یاد آگئی لیکن اب بلا رہے ہیں تو جانا پڑے گا کوئی زبردستی تھوڑی ہے میں نہیں جاؤں گی اس نے فیصلہ کرتے ہوئے نیچے سے اوپر آتے ملازمہ کو محاطب کیا تھا سنو جہاں کردم سائن سے کہہ دو کہ دھرکن کچن میں مصروف ہے لیکن بی بی جی آپ تو یہاں پر ہیں ہاں تو میں کچن میں جا رہی ہوں نا دھرکن نے نیچے کی طرف اشارہ کیا تھا ٹھیک ہے بی بی جی میں بتا دیتی ہوں ملازمہ اسے کہتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ گئی قدم جب سے گھر واپس آیا تھا سب ریلیکس ہو چکے تھے کردم کی غیر مجودگی میں مقدم پر بہت کام آ دیا تھا وہ اپنا سائرہ کام ختم کر کے ابھی گھر واپس آیا تھا رات کے دست بچ رہے تھے جب اس نے پوریا کو کچن میں کچھ کرتے ہوئے دیکھا ابھی وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے اپنی ماں کو بھی کچن کی طرف جاتے دیکھا ارے واہ ساس بہو دونوں ساتھ ساتھ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آیا تھا مامی آپ کو کچھ چاہیے تھا اس نے نیاز دیا کو کام کرتے دے کر پوچھا وہ اپنے لئے چائے بنا رہی تھی دیکھو خوریا تم کوئی چھوٹی یا کوئی نہ سمجھ بچی تو نہیں ہو جس بات کا اندازہ نہ لگا سکھو کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی دیکھو خوریا مقدم میرے لئے بہت اہم ہے اس کے سامنے میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس سے کبھی بھی اس طرح سے محسوس ہو کہ مجھے اس کی محبت یا بی بی سے کوئی مسئلہ ہے لیکن میں یہ بات بھی بلا نہیں سکتی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے اپنے شہر کو کھوڑ دیا اور تم میرے شہر کا قتل تمہارے باپ نے گیا میرا بچہ ساری زندگی یدیم رہا تمہاری وجہ سے اور اب تم سارے زندگی کے لئے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو مامی کاندار جتنا نرم تھا ان کے لفظ اتنے ہی گریہ کو تکلیف دے رہے تھے گریہ پلیز رونا بند کرو دیکھو مقدم کی آنے کا وقت ہو گیا اس طرح سے تمہیں روتا دے کر اسے تکلیف پہنچے گی دیکھو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم صرف میرے بیٹے کی پسند ہو لیکن میرے لئے تم کچھ نہیں ہو اس لئے کوشش کرو کہ تم مجھے محاطب نہ کرو کیونکہ پھر تمہیں میرے لفظوں سے تکلیف ہوگی اور کیا پتا کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے ہی چھین لو چائے کے لئے اٹھائے برطن کو واپس وہی پر رکھتے وہ باہی نکل گئی جبکہ مقدم نے بے یقینی سے چاہتی ہوئی اپنی ماں کو دیکھا تھا ایک سائٹ پہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی اور نہ ہی خوریا نے اسے دیکھا تھا وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہت سجائے آگے بڑھا میرا سونا ماہی یہاں کیا کر رہا ہے یقینی میرا انتظار کر رہا ہوگا مقدم نے آگے بڑھتے اس کے ماتے پر بوسا دیا تو خوریا نے فوراں اپنی آنکھیں صاف کرتے مسکراہ کر اس کا ویلکم کیا جی میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی اب جلدی سے فریش ہوئے میں کھانا تیار کرتی ہوں خوریا نے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ساری کاروائی چھپانے کی کوشش کی اور اسے اب فریش ہونے کے لئے بیجا ہاں تم کھانا لگاؤ میں اممہ سائن کو سلام بول کے آتا ہوں وہ مسکراتے ہوئے ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا آ گیا میرا چاند نازیہ نے اسے کمرے میں داہل ہوتے دیکھ کر مسکرا کر کہا لیکن وہ انہیں دیکھ کر آج مسکرایا نہیں جی آ گیا نازیہ نے نرمی سے اس کے ماتے کو اپنے لبو سے چھوا کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ مقدم سائن لگتا ہے میری بہو آپ کو ٹھیک سے کھانے کا نہیں پوچھتی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی طرح کھانا تو نہیں بنا سکتی لیکن کوئی بات نہیں آپ سکھا دیں گی مقدم نے ان کے جہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھا اور کہا وہ اپنی ماں سے شکایت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کا دل بدل سکتا تھا ہاں کیوں نہیں میں تو کل سے ہی اس کی کلاسز شروع کر دوں گی میرے بیٹے کو اچھا کھانا کھلائے اب تو اسی کے حوالے کر دیا ہے اپنا چاند ناظرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا امہ سائی اب آپ کے دل میں خوریا کے لیے کوئی بات تو نہیں ہے نا میرا مطلب ہے آپ پرانی ساری باتیں بلا چکی ہیں نا اس نے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا ہاں بالکل ٹھیک کہا کسی نے اگر شادشتہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنایا ہو تو پہلے بہو کو خوشدلی سے اپنا لو جس طرح سے آپ نے اپنا لیا ہے ورنہ آج کل کی دنیا میں بہو اور ساس کے بیج جو جنکلیش کبھی کبھی اتنی حطناک ہو جاتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو کھو دیتی ہیں یا بیویاں اپنے شوہر کے دن سے اتا جاتی ہیں اللہ سائی نے اس دنیا میں کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور جب جینا مرنا ایک ہو تو کیوں نہ دکھ سے مرنے کی بجائے خوشی سے جیے لیا جائے مقدم نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تھا ہاں بالکل ٹھیک میرا بھی یہی ماننا ہے تو پلیس خوریہ سے نفرت نہ کریں میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں مقدم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اس کی نظر میں کوئی سوال نہیں تھا کوئی شکایت نہیں تھی بس ایک الٹ جا تھی وہ ہموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا اس طرح قدم کو بہت غصہ آ رہا تھا اس نے اپنی ساری نراز کی ختم کر کے خود دھرکن کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ نہ آئی دو دن ہو چکے تھے اس سے واپس آئے ہوئے لیکن دھرکن نے تو اس کے کمرے میں آنا دور جھانکر بھی نہیں دیکھا تھا تائشہ ہر تھوئے دیر میں اس کے لیے کبھی چاہے تو کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لیے آ پہنچتی اور جس کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جس کی یہ ساری ذمہ داری تھی وہ تو کمرے پر آ بھی نہیں رہی تھی درکن اب تم جب چاہو تب ہی یہاں آؤ میں تمہیں نہیں بلاؤں گا اسے اس پر غصہ بہت غصہ تھا لیکن اس کے پاوجود بھی وہ اس سے ناراض نہ تھا تائشہ نے اسے بہت کچھ آ کر بتایا کہ درکن کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کمرے میں آ کر حال تک پوچھ لے بلکہ اسے اسی کے کمرے میں رہنا چاہیے درکن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے اور اب اسے سارے جن کی اسی کے ساتھ اسی کمرے میں رہنا ہے لیکن درکن کو تو اس بات سے کوئی پرواہی نہ تھی تائشہ کے مطابق جبکہ تائشہ سے اسے درکن کی ساری خبریں مل رہی تھی کیونکہ اس کا کمرہ کمرے سے باہر نکلنا بھی بند ہو گیا تھا درکن کی لاپروائی دیکھتے ہوئے دادا سائنس کے لئے ایک نرس کا انتظام کرنا چاہا جس پر اس نے صاف منہ کر دے وہ ایک یار لڑکی کو اپنے کمرے میں گھر میں ہی اپنے کمرے میں نہیں گھسنے دے گا اس لئے دادا سائنس کے لئے درکن سے بات کرنا چاہیے تو اس کے لئے بھی انہیں منع کر دیا اس نے ان سے بس اتنا کہا تھا کہ درکن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کردن کی وجہ سے دادا سائنس درکن سے نراز کی نہ بنائے وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور جلدی وہ خود کردن کو بتا دے گی کردن کو واپس آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن درکن اب بھی اس سے ملنے نہ گئی وہ اس کے غصے کو ٹھیک سمجھ رہی تھی اب مقدم اور جنید روز اسے باہر واک بھی کروانے لے کر جا رہے تھے لیکن درکن اس کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی درکن کو نید نہیں آ رہی تھی جب وہ اٹھ کر باہر گئی تو وہ سیریوں پر ہی کھری تھی جب اسے پیچھے ٹی وی کے سامنے دادا سائنس بیٹن نظر آئے اس نے وہی اسے واپس جانا چاہا جب دادا سائنس نے اسے دیکھ دیا سنو لڑکی یہاں نیچے وہ غصے اور روب سے بولے تھے درکن کسی مجرم کی طرح نظریں جگائے ان کے سامنے آگئے رخصتی ہو چکی ہے تمہاری اور یہ بات ہمیں بار بر تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے آج سے بلکہ ابھی سے تم اپنے شوہر کے کمرے میں جا کر ہوگی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اپنے شوہر کی اجازت سے دوسرے کمرے میں دہ رہی ہو آئی بات سمجھ میں ان کے روب دار لہجے کے سامنے درکن بھی سہم کر رہ گئی جی دادا سائن وہ کہتی فوراں سیریوں کے طرف چلے گی اور سیریوں کے اوپر کھڑی ہو کر اب دادا سائن کو پلٹ کر دیکھا ان کا روح بائیں جانتا جبکہ دادا سائن نے اسے دوبارہ بھکارا کردم سائن کا کمرہ اس طرف ہے دادا سائن کے غصے سے گھورنے پر وہ فوراں اپنا رستہ ادلتی کردم کے کمرے کی طرف چل دی تھی یا اللہ کردم سائن سو گئے ہوں وہ دن سے دعا مانگتی کمرے میں داہل ہو جب دیکھا وہ آئینے کے سامنے کھڑا شیٹ اتا رہا تھا ایک ہفتہ پہلے جو پچھ ہوا اس کے بعد اس میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ اس کا سامنا کر پاتی وہ آہستہ سے قدم واپس کمرے سے باہر کی طرف اٹھانے دل گئی آہی گئی ہے تو شیٹ اتانے میں مدد کرو اسی قسمت میں ہی اس شخص سے دور جانا نہیں لکھاتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آہی سے رونا آنے لگا تھا کرتن شاہ رسنگ ٹیبل کے ساتھ تیک رگاہ کر تھوڑا سا جھکا جبکہ درکن آہستہ سے اس کی شیٹ کے بٹن کھول سکے آسانی سے اس کی شیٹ کے بٹن کھول سکے وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے سا جھکا کر اپنے کام میں مصورت تھی ایک ہفتہ سے شور کمرے میں پرائے سے گولی لگیا مہتمہ کمرے میں یہ تشریف نہیں ہیلا رہی وہ بقائدہ سے سناتے ہوئے بربراہ اس کے لفظوں ہیں درکن کے آنسو روکنا مشکل ہو گیا لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی وہ جس دن سے اس کے لکاہ میں شامل ہوئے تھے اس کے لئے بہت عزیز ہو گئی تھی وہ اس کی محبت تھی لیکن ایک ہفتہ پہلے جو ہر تل سب کے سامنے اس نے کی تھی اس کے بعد کردم شاہ اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کرنے لگا تھا کردم چاہے اس کے سست پڑھتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھانا چاہا کہ کر رہی ہوں نا آپ کا زخم دک جائے گا وہ تیزی سے بولی پھر نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں آج سختی دوننے سے بھی نہیں مل رہی تھی وہ کردم فائن آپ کو تکلیف ہوگی نا تو اسے سمجھنا آیا کہ وہ کیا کہے تو تمہیں رونا آئے گا کردم نے اپنی طبیعت کے برحلاف جا کر بے فضول بات کی درکن اسے دیکھنے لگی تم رو کیوں رہی ہو درکن وہ اس کے آنکھوں میں اپنے لیے نرم احساس تلاش کرنے لگا تب رونا آ گیا تھا درکن نے پھر جکا کر آخری بٹن کھولا کیوں رونا آ گیا تھا کردم نے درکن کا چہرہ اپنی اگلی کی مدد سے اوپر کیا آپ کو گولی لگی تھی نا کردم سائیں پھر معصومیوں سے برپور جواب آیا ہاں تو گولی تو مجھے لگی تھی تم کیوں رو رہی تھی پھر دمشاہ اس کی معصومیت میں دل و جان سے نسار ہوتے ہوئے بولا اگر آپ کو کچھ اس سے زیادہ درکن سے بولا نہ گیا اس کے آنکھوں سے بے احتیار آنسو گلنے لگے تو تمہیں کیا مرتا تمہیں مرتا نہ جانے کیوں وہ اس کے لبو سے کیا سننا چاہتا تھا میرے بابا سائیں کہتے ہیں اس دنیا میں عورت کا سب عورت کا سب اس کے سر کے سائیں سے زیادہ اور کوئی اپنا نہیں ہوتا اگر سر کا سائیں ساتھ نہ ہو تو عورت کی کوئی پہنچان نہیں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا سب کچھ ختم ہو جاتا وہ اس کی شرط ارتارتے ہیں اپنی بات مکمل کر چکے جب دھر کردم نے ایک ہاتھ سے پکر کر اسے اپنے قریب کر لیا شاید اسے اس کا جواب مل چکا تھا وہ یہی سننا چاہتا تھا نہ جانے کتنے دلر وہ اس کے گلے سے لگ کر روتی رہی کردم نے بھی اس کے گل کا غبار نکلنے دیا وہ جانتا تھا کہ آخر وہ اس سے ملے ہسپتال کیوں نہیں آئی وہ جانتا تھا اگر دھر کرن اس کے لئے اتنی بیچین تھی تو ضرور وہ کسی کے منع کرنے پر ہسپتال نہیں آئی تھی اسے منع کون کر سکتا تھا یہ تو وہ جانتا ہی تھا لیکن پھر بیورز کی زبان سے سننا چاہتا تھا بہت سارا روح میں دونے کے بعد جب وہ چک ہوئی تو کردم اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بیٹ پر اٹھایا اب بتاؤ کردم میں اسے دیکھتے خوبے سوالی انداز میں پوچھا دھر کرنے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا یہی کیا بتاؤں دھر کرنے اسی کے انداز میں سوال کیا یہی کہ جب تمہیں میری اتنی پرواہ ہے تو تم ہسپتال مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی کہ تمہیں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا ایسے ہی دھر کرنے چھپانے کی کوشش کی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو دھر کرنے مجھے سخت نفرت ہے جھوٹے لوگوں سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سب سے بری وجہ یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول دی اور یقین کرو کہ اگر تم نے بھی یہی کام کیا تو تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اس کے سامنے وہ تائشہ کا نام لے نہیں پایا دادہ سائن میری بات ہی نہیں کر رہے تھے انہوں نے اتنے سارے دنوں سے میرے ساتھ دوڑو بھی نہیں کھیلی در کرنے سچ بولا لیکن سچ پایا بھی تھا یہ ہسپتال نہ آنے کی وجہ تھی میں نے منت مانگی تھی کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی آپ بھی ٹھیک ہو جائیں تب بھی میں آپ کے سامنے آؤں گی کیونکہ میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا در کرن تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو مجھے یقین نہیں آرہا کس نے تم سے کہا کہ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میں ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا درکن تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے سکون مل گیا ہے وہ سکون جو میرے دیروں کی تنہائی میں جا کر تلاش کرتا تھا وہ مجھے گھر کے شور میں ملا میں جب بھی بیچین ہوتا ہوں تب دیرے پر چلا جاتا تھا کیونکہ وہ جگہ میرے ماں پاپ کی تھی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ جگہ پسند ہے کیونکہ مجھے وہاں سکون ملتا ہے لیکن درکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تم میرا سکون بن گئی ہو اور اس کا ہاتھ تھا میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا جیسے اس سے اپنی زندگی میں اہمیت بتا رہا ہو اب مجھے جلدی سے بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کیونکہ یہ ملت بھی تم نے بے وجہ نہیں مانگی ہوگی اتنا تو میں تمہیں جانتا ہی ہوں ذرا سوچا ہے تم نے کہ ایک دن کی دلہن جب اپنے شوہر سے ملنے نہ آئے تو کتنا برا لگتا ہے لیکن اگر مجھے اپنے نہ آنے کی صحیح وجہ بتا دو تو مجھے بہت خوشی ہوگی وہ اسے دیکھتے ہوئے جب درکن نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا آپ میری قسم کھائیں کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے یعنی میرا شک ٹھیک ہے وہ پوسائی نے کچھ کہا وہ اس کے بولے سے پہلے بولا لیکن آپ قسم کھائیں پھر بتاؤں گی مجھے قسم کھانے سے نفت ہے درکن بتاؤ مجھے کیا کہا ہے وہ پوسائی نے وہ اس کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا نہیں بتاؤں گی پہلے آپ مجھے باتا کریں گے آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اس کے بارے میں بلکہ اس بات کو یہی پر بلا دیں گے ورنہ میں آپ کو بتاؤں گی ہی نہیں وہ زدی انداز میں بولے ٹھیک ہے بتاؤ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ پوسائی نے اس سے ایسا بھی کیا کہا ہے کہ وہ اس سے ملنے تک نہیں آئی کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ تائشہ کی کسی بات کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی اور ناسکہ تو کبھی ایسے معاملات میں پڑتی ہی نہیں تھی تو پوسائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ درکن سے اس طرح کوئی بات کرے درکن نے اس سے ایک ایک بات بتا دی جن سن کر ختم کا ری ایکشن بلکل ویسا ہے جیسے درکن کی سوچ اب اس بارے میں آپ بلکل بھون جائیں گے جیسے آپ نے وعدہ کیا ہے درکن نے اس کا وعدہ یاد دلائے دلاتے ہوئے کا چاہے پیئیں گے درکن نے اس کا سکم کرنے کی کوشش کی بلکل جبکہ اس کی شرابتی انداز پر وہ بے ساختہ مسکرہ دیا اب یہ بنا کر لاتی ہوں نوڈو بھی لے کے آتی اتنے دنوں کے دادا سنگ تو بالکل مجھے پوچھتے ہی نہیں نوڈو کھیلنا تو دور کی بات ہم دونوں کھیلیں گے کھیلیں گے اس نے امید بے نظر سے اس کی طرف دیکھا جو جلدی سے آؤ کردم نے مسکراتے ہوئے کہا نہ جانے کتنے دنوں سے وہ ذہنی ٹیمشن لے رہی تھی اور اپنی ٹیمشن کسی کے ساتھ شیر تک نہیں کر پا رہی تھی اب اس کے چہرے بہر کی اسے مسکرات دے کر وہ اندر تک پچھ سپون ہو گیا تھا جبکہ پوپو سے اسے اس طرح کے رویے کی امید نہ دی انہی سالوں سے انہوں نے ہڑیہ کو یہ تانے دیئے تھے اور اب دھرکن اس چیز کا شکار ہو رہی تھی جو کردم تو کم از کم نہیں ہونے دینا تھا خوریا کی بات الگ تھی پوپو سائن کبھی میری دھرکن پوپو سائن لیکن میری دھرکن کسی ملک کی بیٹی نہیں ہے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کردم نے سوچتے ہوئے کہا اور اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کھرکی برز ذرا سی درست تک پیدا ہوئی خوریا کی آنکھ کھل گئی تھی آج کل اسے عجیب سی بیچین میں گیرا ہوا تھا اکثر اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اسے عجیب بجیب خواب آنے لگے تھے وہ خوابوں میں اکثر مقدم کو خود سے دور جاتا دیکھتی لیکن اب وہ اپنے خواب مقدم کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے خواب سننے کے بعد مقدم کا ریاکشن اسے خواب سے زیادہ درا دیتا تھا اسے اس کھرکی کی جانت دیکھا پردہ ہوا سے ار رہا تھا اس نے آہیسہ سے مقدم کے حسار سے نکلنا چاہا جب مقدم کی آنکھ کھل گئے کیا ہوا تم ٹھیک ہو وہ اسے اس طرح سے اٹھتے دیکھا فوراں اس کے ساتھ اٹھ گیا تھا مقدم سائن کھرکی کھلی ہے بند کرنے چاہ رہی ہیں وہ اس کے انداز پر بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولی تھی دیکھو کتنی تیس ہوا چل رہی ہے ایسی ہواوں میں اگر میری خوبصورت سی بیوی کا کوئی جن عاشق ہو گیا تو حبردار تم کھرکی کے پاس گئی تو میں خود بند کر کے آتا ہوں وہ جارہانہ انداز میں اس کا غال چوم تا اس کے قریب سے اٹھا تھا جبکہ جن والی بات سن کر خوریا کی حسیلی کر گئی میں اتنی خوبصورت نہیں مقدم سائن لیکن آپ پر کوئی چریل عاشق ہو سکتی ہے تو اس کے دلکہ شہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی مقدم سائنیہ اب ان چریلوں کا کیا کرے گا اسے تو ایک پری مل گئی ہے کیونکہ بند کرتے ہیں وہ مسکرائی اگر واپس اس کے قریب آ گیا تھا خوبصورت پریان میرے جیسی ہوتی ہیں خوریا نے مسکرائی کوئی پوچھا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو خوبصورت لوگوں میں شمار نہیں کرتی تھی یہ تو مقدم کی چاہتی کہ اسے دن با دن خوبصورت ترین بناتی جاری تھی محبت خوبصورت لوگوں سے نہیں ہوتی خوریا جس سے محبت ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ بات صرف دل سمجھتا ہے نظریں تو ہمیشہ سے بٹکتی ہیں کابو صرف دل رکھنا پڑتا ہے جس طرح سے تم نے میرے دل کو کابو کیا ہے مجال ہے جو تو اس کے بات سو جائے وہ اس کا سرائیت پر پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا ایک بات بتائیں مجھے گیا رومینڈک باتوں میں کوئی کوئی کورس کیا ہوا ہے آپ نے وہ شارتی انداز میں بولی جی نہیں یہ نیچرل ہیں جو تمہیں دے کا نگلتی ہیں مقدم نے اپنا گہرہ مسیح تنگ کیا خلی اور مسکراتے ہوئے اس کی باہوں میں سماتی آنکھیں مون گئی شاید ہی اسے زندگی میں مقدم کی محبت سے زیادہ کچھ خوبصیت محسوس کیا تھا مقدم کی حویلی واپسی ملک حویلی میں بھی عید کا سمان تھا اما سائی نے تو اس دن سے ہی ملک سے بات کرنا چھول دیا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ مقدم کے نام کی گولی مقدم کے سینے پر لگی ہے لیکن اس کے ٹھیک ہونے کی خوشی ملک حویلی میں بہت دوم دام سے منائی گئی تھی لیکن ملک کو اس پات اس وقت سب سے زیادہ غصہ تائشہ پہ آ رہا تھا جو اسے چھوٹے جوٹے لارے لارے ہی تھی لگا رہی تھی جبکہ دوسری طرف سویرہ نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی سویرہ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد تائشہ نے خود اس سے رابطہ کیا تھا اور اس سے مدد مانگی گئی اور باتا کیا تھا اس حد تک خلاف کر دے گی کہ وہ اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کریں گے لیکن اس سے پہلے اسے تائشہ اس کے لئے کچھ کرنا ہوگا تائشہ کو کردم چاہیے تھا اسے کسی بھی قیمت پر اسی لئے نہیں کہ وہ کردم سے محبت کرتی تھی بلکہ اس لئے کہ وہ دھرکن کو خیرانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور دھرکن کا غرور توڑنا چاہتی تھی کردم کی محبت سے اس کا دل تو اسی دن حالی ہو گیا تھا جب اس نے تائشہ کی جگہ دھرکن کو دی تھی وہ بچپن سے اس گاؤں پر حکومت کرنے کے خواب دیتی تھی اس کی ماں نے مقدم کو ہمیشہ گاؤں کے مسائل سے دور رہنے کے لئے کہا مقدم پر تو یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ بورنگ ہے اور وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور کردم کے لئے گاؤں سے برکر اور کچھ نہ تھا کہنے کو جائدات میں مقدم اور کردم کا حصہ بلکل برابر تھا لیکن جس زمین پر گاؤں کے لوگ قبضہ قبضہ تھا وہاں ساری زمین شاہ سائن کی تھی اور وہی اس گاؤں کے مالک بھی تھے اور اس کے اور ان کے بھی کے بعد ان ساری زمینوں کا مالے اگلا سرپنچ یعنی کہ کردم سائن کو بننا تھا اس کے حساب کے گاؤں کے اگلے سرپنچ کا حصہ اس کی جائدات سے چار گناہ زیادہ تھا تائشہ کو حکومت چاہیے تھے جس کے ہوا اس کی ماں بچپن سے ہی سے دکھاتی آئی تھی اور سب ہی جانتے تھے کہ اگلا سرپنچ کردم نہیں بننا ہے کیونکہ مقدم نے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی اب تک ظاہر نہ کی تھی یہ سچ تھا کہ تائشہ کردم کے لئے دلی جس بات رکھتی تھی لیکن کردم سے کہیں زیادہ اس کی نظر گاؤں کی مالکن بننے پڑتے ہیں اسی لئے ملک نے اسے آئیڈیا دیا تھا جس سے کردم اس کی زندگی میں شامل ہو سکتا تھا ملک نے اسے گیارنٹی دی کہ اس کے بعد وہ تائشہ سے نکاح کر لے گا اس کے بعد وہ تائشہ کا کیا حال کرتا ملک کی کوئی زمداری نہ تھی اس نے تائشہ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد کردم اور تائشہ کی بدنامی ہوگی لیکن اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ تائشہ اپنے پاگلپن میں اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ اسے بدنامی کا بھی کوئی ڈرنا تھا اور نہ ہی کردم کا ملک نے اسے گیارنٹی دی پرینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے اسے کردم کی شادی تائشہ کے ساتھ کروائے تھے جنیت ابھی کردم کے کمرے سے باہی نکلا تھا کہ تائشہ جو چائے لے کر اس کے قریب اس کے کمرے کے طرف جا رہی تھی اسے بلتہ اسے تکڑے دو ٹکے کے آدمی اندھے ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے وہ اس پر بھرس پری دیکھ کر آپ نہیں جلوری تائشہ بیبی اگر آپ کمرے کے اندر آ رہی ہیں تو سامنے سیاتی اس طرح سے چھپ کر کیوں آ رہی ہیں یہ آپ اندر ہونے والی گفتگو کو ملائزہ فرما رہی تھی لیکن آپ کے معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ اندر میں تھا قردم سائن کے ساتھ دھرکن بی بی نہیں جنیت بھی اسی کے انداز پر تپر کر بولا کیا بکواس کر دے ہو تم تمہاری حمد کیسے ہو مجھے اس طرح سے بات کرنے کی ہمارا کھاتے ہو اور ہمیں پر زبان چلاتے ہو تائشہ غصے سے خنکاری تھی جبکہ کردم بھی اس کی آواز سن چکا تھا مارک کیجئے کبھی بھی لیکن حرام نہیں کھاتا جو کھاتا ہوں کمائی کرتا ہوں دو نوالے کے لیے دن رات میں حد کرتا ہوں آپ کو پکی پکائی آ کر میرے ہاتھ پر نہیں رکھتی کردم کے خاص ملازم کے سامنے تو ویسے بھی کسی کی نہیں جلتے تھی وہ صرف کردم کے لیے کام کرتا تھا اور کسی کی سننا یا ماننا اس کا کام نہیں تھا وہ تو کردم کے حکم کے بغیر دادا سائن کی بھی نہیں سنتا تھا یہ تو پھر کردم کی قزن تھی ہاں اگر اس کی شادی کردم کے ساتھ ہو جاتی تو پھر شاید وہ اس کے لیے بھی اہم ہوتی دو ٹھکے کے آدمی تمہیں تمہیں ابھی نوکری سے فارغ کرتی ہوں مجھے باتیں سنا رہے ہو وہ بھی ابھی تک ایسے سنانے میں اسے سنانے میں مصروف تھی کہ کردم کمرے سے باہی نکل آیا اخواست بند کرتا ہے شد تو ایک تو تم گلتی کرتی اور اوپر سے جنید کو بیکار میں سنا رہی ہو کرنا تو تمہیں یہ چاہیے کہ ابھی کہ ابھی تم جنید سے معافی مانگو کردم نے غصے سے کہا جبکہ اس ہنگامے کے بعد گھر کے سب افراد پہا جمع ہو گئے تھے کردم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تائشہ تو ایک ملازم سے معافی مانگے کی پوپو سائن سے اپنی بیٹی کی بیزتی برداشت نہ ہوئی کیونکہ اس نے بتمیزی کیا پوپو سائن اور جنید آپ سب کا ملازم نہیں وہ میرا ساتھی ہے اس پر حکم چلانے کا حق صرف مجھے ہے کسی اور کو نہیں جو اس سے بتمیزی کرے گا کردم سائن سے بتمیزی کرے گا یہ بات یاد اکھے گا تائشہ بہتر ہوگا کہ تم اس سے معافی مانگو اسی لیے نہیں کیونکہ وہ ملازم ہے بلکہ اس لیے کہ تم سے براہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ بتمیزی کیا کردم نے خصے سے کہا جبکہ تائشہ نفرت سے جنید کو گھو رہی تھی کہنے دیجئے سائن یقین انہیں ان کی گلتی کا حساس ہو چکا ہے جنید نے اس کی گھوڑی کی پرواہ کیے بغیر کہا جبکہ اس کے لفظ تائشہ کو ایک بار پھر سے سلکا گئے کہ دو ٹکے کا ملازم کھٹیا آدمی اسے تو میں دیکھ لوں گی تائشہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف برگی تھی آجتہ سے سب لوگ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف جاری تھے جبکہ دھرکن اور کردم بھی ابھی تک وہی پر کھڑتے ہیں کتنی بتمین سے کوئی ایسے معافیوں کی ضرورت نہیں وہ حاسی انچی آواز میں سب کچھ یاد کرواتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف برگی جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا دادا سائن نے دائشہ کو اپنے کمرے میں بلائیا وجہ وہ اچھی تنی کیسے جانتی تھے لیکن پھر بھی ان کے سامنے انجان بنی رہی ملک نے جو کہا اس نے اب وہی کرنا ہے اب وہ دن دور نہیں جب کردم ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا اور کردم کے ساتھ یہ پورا گاؤں بھی اس نے جو تحسلہ کیا تھا اس کے بعد ہو سکتا تھا کہ کردم اس سے نفرت کرنے لگے لیکن اس کا تو ہو سکتا تھا وہ چاہے ساری زندگی اس سے نفرت کرتا رہے لیکن اس سے بات نہ کرے لیکن وہ اس کے نکاح میں شامل تو ہو سکتی تھی اور اس گاؤں کی مالکن بھی بن سکتی تھی اب اس کا مقصد صرف کردم کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درکن کو ہرانا تھا وہ درکن کا قرور ختم کرنا چاہتی تھی وہ قرور جس میں درکن کہتی تھی کہ کردم اس کا شہر ہے اور وہ کردم کو اس گاؤں کی مالکن بننے درکن کو اس گاؤں کی مالکن بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے نانا ساہن کے کمرے میں قدم رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سے اپنے قریب لائے بیٹا کل صبح مارے سامنے ہم نے کچھ مہمانوں کا ذکر کیا تھا آج وہ لوگ یہاں آنے والے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے فی الحال یہ سب کچھ بہت مشکل ہے تم کردم کیلئے اس بات رکھتی ہو لیکن زندگی ایک ہی جگہ کھرے رہنے کا نام تو نہیں ہے تم اپنے زندگی میں آگے بھرنا ہوگا اور ہم بہت اچھا انسان ہے اور تمہیں پسند بھی کرتا ہے اگر تمہاری اجازت ہوں تو ہم یہ بات آگے برائیں انہوں نے اس سے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بہت ماند سے کہا جبتا ہے جیسے آپ کی مرجی نانا ساہن کہتے ہوئے ذرا سا مسکرائی اس کی مسکرائی میں دادا ساہن کو سپون دیا تھا ٹھیک ہے پھر ہم اپنی اس پیاری سے نواسے کو رکست کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے سے اپنے ساتھ بگایا تائشہ شرمیلی سے مسکرائی اپنے ربو پہ سجا ان کے کمرے سے باہی مکر گی تھی سارے گرمے خوشبو پھیلی ہوئی تھی نے نے پکوان بنائے جارے تھے امریکہ سے جو رشتہ تائشہ کے لیے آیا تھا آج وہ لوگ تائشہ کا انگوٹھی پہنانے آنے والے تھے جبکہ تائشہ نے بھی اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی وہ ملک کے کہنے پر آ کر آج تائشہ وہ کرنے جاری ہی جس سے کردم صحیح ہمیشہ کے لیے صرف اس کا ہو سکتا تھا شام کے سائے گہرے ہوئے در کے سب افراد گھر آ چکے تھے مہمانوں کی آمد نے خوشگوار سا ماحول پیدا کر دیا تھا تائشہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر مسکرا کر سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھتی وہ اس کی نظروں میں اور مسکراہت سے اپنے لیے پسندگی کا اندازہ لگا چکا تھا ٹھیک ہے پھر اس جوان کو نکا رکھتے ہیں تائشہ کو انگوٹھی پہناتے ہوئے عورت نے خوشگوار انداز میں کہا جبکہ تائشہ مسکرا کر شرماتے ہوئے نانا سائن کی طرف دیکھنے لگی اس کی مسکراہت نے نانا سائن کو اندر تک اشار کر دیا تھا اتنا تھوڑا وقت ہمیں تھوڑا اور وقت دے ہم دھوم دام سے اپنی بیٹی کو رکھت کرنا چاہتے ہیں دادا سائن نے کہا تو عورت اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی نہیں شاہ سائن ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے اور پھر ارحم بھی کچھ ہی دنوں کے بعد امریکہ لوڈ جائے گا اس لئے ہم معزد ہوا ہیں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے انہوں نے بہت طریقے سے تیادہ سائن سے ازدجا کی تھی ٹھیک ہے پھر جبان کو ساتھ بھی سے نکاح کرتے ہیں لیکن باقی اس میں دونگ دام سیکھ کریں گے تیادہ سائن نے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر میں سب بڑے الگ سے بیٹھ گئے تھے جبکہ ارحم تائشہ صویرہ دھرکن اور خوریا وغیرہ ساتھ بیٹھا تھا میرے موبائل میں سروس نہیں آ رہی شاید یہاں پر سروس نہیں ہے آپ پلیس مجھے کسی سروس والی جگہ پر لے جائیں اس نے تائشہ کو دیکھتے ہوئے اپنا موبائل ٹٹولا تائشہ آرام سے بیٹھی ارحم کا انٹریویو سن رہی تھی سروس تو ہے درکن نے فوراں اپنا موبائل چیک کیا تھا شاید اس موبائل کی نہیں ہوگی درکن سویرہ نے گھوٹے ہوئے کہا تھا اوہ اچھا اس طرف سروس ہے جائیں تائشہ بھی کا لے جائیں اپنے ساتھ سروس والی جگہ پر درکن نے تائشہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اور ہم کے پیچھے چلے دی تھی درکن کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ آہر تائشہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو اس رشتے سے کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی ہر جو بکھا درکن کی طرف جان چھوٹ رہی تھی اس لیے وہ بہت خوش تھی سویرہ دیدہ یہ آپ نے کیا کیا مقدم سائن کو پتا چل گیا کہ تائشہ دیدہ اور ارحم اکیلے ہیں بھروں کے ساتھ ہیں تائشہ کو ایک بار ارحم سے مل کر دیکھ تو لینا چاہیے کہ وہ کیسا ہے استحاج نبی انجانپن کا زندگی کیسے کٹے گی سویرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ مقدم کا تھوڑا سیڈر اسے بھی تھا ارحم جیس سہن میں شاید سلوس نہ ہو اوپر ہوگی اس نے چھت کی طرف اشارہ کیا جبکہ باہر کردن کے ساتھ اپنے بابا کو خرد دیکھ کر وہ اس کے ساتھ سیریاں چلنے لگا سیریاں چلتے ہوئے تائشہ نے پہلے سے ٹائپ کیا ہو اور میسیج کردن کے نمبر پر سینٹ کر دیا تھا جیسے کیا کرتی ہیں آپ اس نے تائشہ کے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا کر پوچھا کچھ حاصل نہیں بس گھر پہ ہی ہوتی وہ اس کے ساتھ چھت پہ آتے ہوئے آئی تھی اس نے اس کے ساتھ چھت پہ رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا ابھی وہ اس کا دہان آگے پچھے کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈونڈ رہی تھی کہ ارحم کا فون سچ میں بول اٹھا آپ فون اٹین کر لیں کوئی ضروری کال ہوگی اسے فون کاٹتے دے کر وہ فورن بولی میں وہاں ہوں اس نے چھت پر بنے تین کمرے تین چار کمروں میں سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے آہستہ آہستہ اندیرہ چھا رہا تھا تائشہ اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گی کمرے میں قدم رکھتے ہی سے دیکھا کمرے کی لائٹ بند تھی اوپر والے کمرے کی لائٹ کم ہی کوئی جلاتا تھا صرف ملازم جب صفائی کرنے اس طرف آتے تھے تب ہی یہ کمرہ روشن ہوتا تھا ورنہ یہ کمرہ حویلی کیا فالت ہو حصہ تھا تائشہ ملک کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے فورن بھاگتی ہوئی کمرے کے پاس آئے اس کے سینے سے جا لکی میں آپ سے بہت پیار کر دیا میں کیسے رونگی آپ کے بغیر یہ شادی میں نہیں کرنا چاہتی پلیز پچھا لیں مجھے آپ تو دعویٰ کرتے تھے مجھ سے محبت کے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر میرے بغیر پر سپون زن کی کیسے گزار سکتے ہیں آپ سمجھ سکتی ہوں کہ اب ہماری شادید گھر والوں کی رازمندی سے نہیں ہو سکتی لیکن کیا آپ کو مل طرف میں زل نہیں آ رہی میں جاؤں میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر مر جاؤں گی وہ اس کے سینے سے لگی بلک کر روتے ہوئے بولی جبکہ دروازے پہ کھڑے ارحم کے پیر زمین سے پیر اسے زل سے زمین نکل گئی تھی جبکہ تائشہ اپنا پلان کامیاب ہوتے اندر ہی اندر بہت خوشل جب کسی نے اچانک کمرے کی لائٹ آن کر دی وہ فورا کردم سے الگ ہوئی لیکن کردم کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کے پیر اسے زمین نکل گئی تھی مقدم کو جیسے ہی پتا چلا تھا کہ تائشہ اور ارحم ایک ساتھ اکیلے چھت پر ہیں اس کی برداشتیں باہر ہو گیا وہ نکاس میں نہیں تھی جو وہ اسے اکیلے چھت پر جانے دیتا اور اس بات کا اظہار کرتے ہوئے مقدم نے ارحم کے ماں باپ کبھی لحاظ نہ کیا تھا لیکن چھت پر جو نظارہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس کی انا کو گہری چوٹ لگی تھی وہ اس کی شادی کسی شہزادے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا اور ایک نوکر کے ساتھ غصے سے مقدم کا پارہ ہائی ہو گیا اس نے کھینچ کر جنید کو وہاں سے پاہی نکالتے ہوئے بڑی طرح سے پیٹنا شروع کر گیا دو ٹکے کے آدمی تجھے ہم نے عزت دی تجھے اپنی بہنوں کے ساتھ بٹھایا اور تجھے ہمارے ہی ساتھ اس طرح سے کیا اپنی پینٹ سے برد نکالتے ہوئے اس نے جنید کو بڑی طرح پیٹنا شروع کیا تھا تائشہ نے کہا کہ بڑھتے ہوئے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے لیکن جنید کے اگلے لفاظ سننکا تائشہ بے ہوش ہونے کی قریب ہوگی مجھے معاف کر دیجئے سائی میں اپنے اوقات بھول گیا تھا میں اپنے اوقات سے بڑے خواب دیکھنے لگا تھا تائشہ بی بی سے محبت کی سیدھنا چرتے ہوئے میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں مجھے معاف کر دیجئے لیکن خدا کے لیے مجھے میری محبت دے دیجئے میں ان کے بغیر مر جاؤں گا وہ مقدم کے پیار پکرتے ہوئے بولا جبکہ حویلی والے سنناٹے میں آ چکے تھے لالا یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سچ نہیں ہے میں اس سے پیار نہیں کرتی تائشہ نے ہروتے ہوئے اپنی سچائی بیان کے لیے کی کوشش کی جب مقدم نے ایک زور تھا تھپر اس کے موں پر جھار دیا مولوی کو بلائیں دادا سائی ابھی اس سے وقت فارق کریں یہاں سے اور اس کے بعد یہ گھڑیا انسان گھڑیا آدمی اپنی شکل نہیں دکھائے گا مقدم نے جذبات سے بھرپور فیصلہ کیا اور اس وقت یہ فیصلہ دادا سائی کو بلکہ ٹھیک لگ رہا تھا تائشہ روتی رہی ترپتی رہی لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ سب نے اپنے کانوں سے محبت پریدہ داستان اس کے لبوں سے سنی جب وہ جنیت کے سینے سے لگی بلک بلکہ رو رہی تھی دادا سائی نے کہا تھا کہ اگر تائشہ نکاح کے لیے اپنی منظوری نہیں دیتی تو اسے گولی مار دی جائے درکن تو حیرانگی اور پریشانی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی آہیر اچانک ہوا کیا تھا کردم کو چھوڑ کر وہ جنیت کے بیچے کیسے لگ گئی تھی جبکہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی ہاموش تھا تو صرف کردم وہ گہری نظروں سے جنیت کو دیکھ رہا تھا جبکہ جنیت میں زین جکائے وہی بیٹھا تھا نہ تو اس نے جنیت پر ہاتھ اٹھا تھا نہ ہی کوئی سوال پوچھا تھا وہ تو شاید اس کی مرزی سے سانس بھی نہ لے اور اسی کے گھر کی عزت پر اس طرح کی نکاح کردم کے لیے اس بات پر یقین کرنا ناممکن تھا روتی دوتی تائشہ کا نکاح جنیت سے ہو گیا تائشہ کی اس حرکت کی وجہ سے نانا سائن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا تک نہ دی جبکہ پھوپو سائن تو بس تائشہ کو آخری لمحے تک پیٹتی رہی تھی اور پھر وہ رخصت ہو کر حویلی سے گاؤں کے ایک مکان میں آ گئی راستے میں جنیت نے ایک لفظ نہ کہا تھا بلکہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے کافی غصے میں لگ رہا تھا جبکہ تائشہ اس کے گھر جا کر اس کی نہ صرف اوقات بتانے والی بلکہ اس سے طلاق لے کر کردم شاہ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی بلکہ کہنے پر عمل کر کے اس نے بہت برگلتی گی تھی اس سے اچھا تو ارحم تھا تائشہ سوچ کر رہ گئی کہ ایک ملازم کی بی بی بن کر رہے گی وہ بھی ساری زندگی ہرگز نہیں کبھی زندگی نہیں اس دو ٹکے کے آدمی کو تو میں اس کی اوقات بتاؤں گی تائشہ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے رہی اس کے چھوٹے سے مکان کے اندر آگئی حویلی سے نکلتے جنہیں اتنے کردم کا موبائل اس کے ہاتھ میں بکر آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ کبھی کردم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا یقین ہے اب تک وہ میسیج تائشہ کا وہ میسیج پڑ چکا ہوگا جس میں لکھا تھا کردم سہیں چھت پر آئی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آج آپ چھت پر نہ آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے کردم کا موبائل اس وقت جنید کے ہاتھ میں تھا اور یہ میسیج پڑتے ہی وہ فوراں اوپر چلا گیا تھا کیونکہ کردم اس وقت صرف اس وقت مصروف تھا اس سے ڈر تھا کہ تائشہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دیا لیکن جو تائشہ نے کیا اس کے بعد اس پورے گاؤں میں کردم کی کتنی بدنامی ہونی تھی یہ وہ جانتا تھا اس لئے کردم کو بدنامی سے بچانے کے لئے اس نے تائشہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا اور اب اس جلیبی جیسی لڑکی کو بلکہ سیدھا کرنے کا خود سے اہد کر چکا تھا جو اس کے گھر کے اندر چلا آیا سائن آپ کا یہ ملازم تو آپ کے لئے جان بھی دے سکتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تائشہ آپ کو سارے گاؤں میں بدنام کرنا چاہتی تھی اس کا مقصد آپ کو پورے گاؤں میں ظلیل کرنے کا تھا اور میرے ہوتے ہوئے اگر میں اسے کامیاب ہونے دیتا تھا میرے ہونے کا مطلب ہی نہ تھا بس اسی وجہ سے میں جیسے ہی آپ کے موبائل پر تائشہ کا میسیج آئے میں فوراں اوپر چلا گیا مجھے ڈر تھا یہ نہ ہو کہ وہ جذباتی لڑکی کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھائے لیکن مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ ایسی دلیز حرکت کرنے والی ہے سائن وہ ایک بیمار زہانت کی لڑکی ہے نہ تو اس سے اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی حویلی والوں کی نہ تو اس نے اپنے نانا سائن کی عزت کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے ماں کی پرورش کی اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے اسے ذرہ شرم نہ آئی اور دل و دماغ میں کوئی ڈر تک نہ تھا جنیت کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی اس کی اس حرکت نے نہ صرف جنیت کو بلکہ پورے گھاندان کو حیران کر دیا تھا وہ ایک سلجی ہوئی بچی تھی سب کی آنکھوں کا تارہ تھی اس کی ایسی حرکتیں سب کو شوکٹ کر دیا تھا قدم نے یہاں آنے سے پہلے مقدم اور دادہ سائن کو ساری بات بتا دی تھی اور دادہ سائن نے صبح ہوتے ہی حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا لیکن اس سب کے باوجود اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی تو جنیت کے ساتھ جنیت نے یقیناً اپنے لیے اس مطلبی لڑکی کے بارے میں ایسی مطلبی لڑکی نہیں سوچی ہوگی وہ بھی اپنے ہم سفر کے لیے کوئی سوچ رکھتا ہوگا یقیناً اس کی دل میں تائشہ جیسی لڑکی کبھی نہ ہوگی دیکھو جنیت میں نہیں چاہتا کہ تم تائشہ کے ساتھ یہ زبردستی کا رشتہ نہیں بھاؤ اگر تم اسے چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بھرنا چاہو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم تمہیں اس بات کا بڑا ہمیں بڑا لگے گا تمہیں تمہاری زندگی کے پارے میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے کردم میں سے سمجھانے والے انداز میں کہا کردم سائن اب ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے جذباتی اپنی بیوی کے لیے رکھے ہیں اور آپ فکر نہ کریں آپ کو میری طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا پھر اظہار ہے جذبات میری بیوی کے لیے ہیں اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی اور ہوئی اتائشہ میں ایک اچھے شوہر کی طرح اس کا پورا خیار رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سب سے پہلے مجھے لگتا ہے اسے ایک اچھی بیوی بنانا پڑے گا اور آپ کو تو پتا ہے کہ تیڑی چیزوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے جنید مسکراتے ہوئے کہا کردم کو یقین نہیں تھا کہ جنید تائشہ کے ساتھ اپنی زندگی بزارنے کے بارے میں سوچے گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنید کے ساتھ تائشہ کی اس حرکت کی وجہ سے کوئی بھی زبردستی کی جائے لیکن جنید پھر بھی یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا یہ بات کردم کے لیے بہت خوشی کی تھی کیونکہ تائشہ چاہے جتنا بھی اس کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ لیں وہ تائشہ کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتا تھا وہ اس کی پھوپو کی بیٹی تھی تائشہ نہ جانے کتنی دیر دروازہ کھٹکٹاتی رہی لیکن کسی دروازہ نہ کھولا جنید اسے باہر لوکر کے گیا تھا جنید کی اس حرکت نے اسے بہت غصہ دلایا تھا ایک بار وہ واپس آ جائے وہ اسے ٹھیک پرحاس اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی تھی وہ مسلسل اپنے فون پر ملک کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک فون تھا جو اسے اپنے ساتھ لائی تھی رات کے اندیرے گہرے ہوتے جا رہے تھے وہ مسلسل ملک کو کال کر رہی تھی لیکن شاید ملک کو پتہ چل چکا تھا کہ حویلی میں کیا ہنگامہ ہوا ہے لیکن اسے یہ بات کون بتائے گا اور اگر اسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا کال کر کے اب وہ اٹھ کر سامنے بنے کمروں کی طرف آ گئی تھی کمرے تقریبا سب ہی کھلے تھے لیکن باہر سے کنڈی رگی ہوئی تھی تائشہ نے پہلا کمرہ کھولا تھا اس کمرے میں ایک طرف صوفہ اور دوسری طرف کرسنے لگی تھی بیچ میں دو بڑے بڑے شیشے کے ٹیبل تھے اور اس پر رکھے ایشٹرے بتا رہے تھے کہ یہاں پر ضرور کردم سائیں اور اس کی میٹنگ ہوتی ہے وہ جانتی تھی جنید بہت سگرٹ پیتا ہے اور اس کی ایک نشانی ٹیبل پر رکھے ایشٹرے میں لا تداد سگرٹ کے ٹکرے تھے وہ سر چٹکتی دوسرے کمرے کی طرف آئی جہاں ایک جہازی بیٹ تھا جس کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک سٹیڈی ٹیبل تھا جس پر بہت ساری کتابوں کا امبار تھا جنید نے اپنی پرہائی شہر سے مکمل کی تھی وہ ایک پرہ لکھا نوجوان تھا اور گاؤں کے سارے حساب کتاب بھی وہی دیکھتا تھا لیکن تائشہ کو اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا تو اس کی کتابوں میں کیا ہوتا وہ اپنی بھاری کام والا دوبٹا اٹھا کے ایک طرف رکھتے بیٹ پر لیٹ گئی جبکہ اس نے سوچ جاتا کہ وہ جنید کو اس کے اوقات ضرور بتائے گی ہائے میں تو اپنی بچی کے لئے شہزادوں کے ہاپ دیکھتی تھی اور وہ ایک ملازم کے ساتھ ہائے ہائے میں لٹکے میں برباد ہوگی پھپو سائی اپنے سر کو پیٹتی وہ سلسل روح جا رہی تھی گھڑیا ابھی سنبھالنے کے کوشش کہ ہر ممکی کوشش کر رہی تھی جبکہ دھرکن بھی اداسے سے ان کے قریب کھری تھی ایک سویرہ ہی تھی جس سے اس کی ہسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہ نیچے زمین میں نظرے گارے اپنی ہسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ دھرکن نے اسے گھور کر دیکھا یار میں کیا کروں پھپو سائی اتنا فنی فیس بنا رہی ہے کہ کوئی بھی کہ میری ہسی کنٹرول نہیں ہو رہی سویرہ نے اپنی مجبوری بتائی سویرہ بیٹا تم یہاں رک جاؤ آج کی رات مجھے رزوانہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی احمد شاہ نے سویرہ کو محاطب کرتے ہوئے کہا وہ انہیں دیکھ کر گئی مطلب کہ وہ ساری رات روئیں گے پیٹیں گے اور وہ ان کی بیرن نے سنے کی ہرگز نہیں بابا سائی آپ کو تو پتا ہے مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے سویرہ نے فوراں انکار کرتے ہوئے کہاں میں رک جاتی ہوں حالہ سائی کے پاس خور نے فوراں اپنی حدمات پیش کی تھی اور یہ کرتے ہوئے اس نے مقدم کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا لیکن خود کو اس کی نظروں کے حساب میں محسوس کر کے اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ مقدم کو اس کا یہ فیصلہ ہرگز پسند نہیں آیا سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ مقدم آخری لمحے تک اسے گھورتا رہا مقدم کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ درکن تھوڑی دیر کے لیے سویرہ کے کمرے میں اس کے ساتھ رکھی اور پھر اپنے کمرے میں آخر کردم کا انتظار کرنے لگی وہ جانتی تھی کردم بہت پریشان ہوگا پریشان تو گھر کے سب لوگ تھے تائشہ کے اس طرح کے قدم نے سب کو حیران کر دیا تھا اور سب سے زیادہ درکن کو درکن تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تائشہ کردم سے محبت کرتے لیکن یہاں تو سب کو چلٹائی ہو رہا تھا کردم کمرے میں داہل ہوا تو درکن کو بیٹھ پر بیٹھے اپنے انتظار میں پایا وہ جانتا تھا گرمہ سب کی طرح درکن بھی اس ہنگامے میں بہت زیادہ لیسٹرڈ ہوئی ہے اس وقت کردم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا وہ اپنے سر کو انگلیوں سے مسلطہ اس کے پاس آیا آپ کے طبیعے تو ٹھیک ہے نا آپ کے سر میں دردے میں چائے بناوں آپ کے لیے وہ انتہائی معصومیہ سے مدہم لہجے میں پوچھا اس کے انداز میں اتنی پریشانی وہ مسکرہ دیا میں بنا کے لاتی ہوں اس کی مسکرہ دیکھ کر درکن فورا ہی کملے سے نکل گئے اس کے لئے چائے بنانے چلے گی جبکہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر وہ لیٹ گیا ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا کیا تائشہ جنیت کے قابل تھی جنیت کے ساتھ جاتی ہوئی تھی وہ کیسے تائشہ جیسے مطلبی لڑکی کے ساتھ ساری زنگی کاٹے گا جیسے نہ اپنی عزت کی بروا تھی اور نہ ہی اپنوں کی وہ بیٹ پر لیٹا مسلسل اپنا سر دبا رہا تھا جب درکن چائے بنا کر لائی آپ چائے پیئے میں آپ کے کپڑے نکال دی پھر فریش ہو جائیے گا وہ چائے اس کی سائی ٹیبل پر رکھتی اس کے لئے کپڑے نکالنے لگی جبکہ کردم چائے پیتے ہوئے سے دیکھنے لگا یہ لڑکی کتنی جلدی اس کے مزاج کو سمجھ چکی تھی اس معاملے میں وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتا کم تھا اسے ایک سمجھنے والی بیوی ملی تھی شکر تائشہ اس کا نصیب نہیں تھی لیکن تائشہ جس کا نصیب تھی اس کے لئے کردم بہت پریشان تھا چائے پینے کے بعد بھی وہ مسلسل سر کو دبا رہا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کردم بنا فریش ہوئے دوبارہ بیٹ پر لیٹ گیا درکن اس کے سر ہانے کے قریب اپنی جگہ بنائے اور اس کا سر دباتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا سر یہاں رکھے میں دباتی ہوں اس نے اپنی گودھ کی طرف اشارہ کیا کردم نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا پھر ہموشی سے اس کی گودھ میں اپنا سر رکھ لی وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی قریب رکھے تیل کی بوتل سے اس کے سر کی مساج کرنے لگی کیا کر رہی ہو تم درکن تم ہی تم ہوتی جا رہی ہو مجھ میں اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو مجھ میں تو میرا کچھ بچے گئی نہیں تھوڑا سا ترہم کرو یار تمہارا ہی ہوں تمہارا ہی ہوتا جا رہا ہوں اپنے بالوں میں چلتے اس کے ہاتھ تھام کا قردم نے اپنے لبو سے لگایا تو درکن شرمار کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے لگی آپ اس طرح سے باتیں کریں گے تو میں آپ کا سر نہیں دباؤں گی وہ اپنے گالوں کی سرحی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہو بولی کہ اب بات ہے میسیس کرتن شاہ شرمار ہی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت پروبیم ہو جائے گی درکن سائی میں تو یہ شرم و حیاء کے سارے پردے ہٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا مجھے آپ کے سر میں ضرورت سے زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے میں خوری دی رچے گولی لے کر آتی ہوں وہ اپنا دامن بچاتے فوراں اس کے قریب سے اٹھتی گولی کو یہاں سے بھی مل جائے گی درکن سائی اس کے لئے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھوڑی دیر پہلے کہ ٹینشن کو وہ بولا چکا تھا جی نہیں یہاں ختم ہو گئی ہے خوریہ دیتا کے پاس ہے وہاں سے لے کے آتی ہوں وہ فوراں کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے بولی جبکہ اس کے اس طرح سے باگنے پر کرتم کا کیاکہ بے ساختا تھا جنیت گر واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا وہ ساری راج زمینوں پر آیا نیا اسمان ٹرکوں سے اتروا رہا تھا جو کہ سکول کے کام کے لئے اس نے دوبارہ سے منگوایا تھا کرتم کی گیر مجودگی میں سے سکول کا کام دوبارہ شروع کروا دیا تھا کیونکہ کرتم نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ یہ صرف دادا سائن کا ہی نہیں بلکہ کرتم کا اپنا بھی خواب ہے کہ یہاں لڑکیوں کے تعلیم کے لئے سکول بنے اور تب سے ہی جنیت نے اسے اپنا بھی خواب بنا لیا تھا اس وقت بتایشہ کے بلکل مو نہیں لگنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی کہ اسے بتانا تھا کہ گر میں ہر چیز موجود ہے اسی لئے اسے بھوکا مرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں وہ اس کے کپرے بھی کافی گندے ہو چکے تھے سمان کی وجہ سے جو اسے چینج کرنے تھے وہ اپنے کمرے میں آرہا تاشا اس کے بیٹ پر بریشان بنیازی سے سو رہی تھی وہ ہاموشی سے اپنے کپرے نکال کر نہانے چلا گیا اس کو بینہ جگائے ہی وہ واپر جانے کے لئے پلٹا گیا تاشا کی آن کھل گی دو ٹکے گئے ملازم تمہاری حمد کیسے مجھے یہاں لوگ کر کے جانے کی اپنی اوقات بھول گئے تھے کیا ایک ہی رات میں لیکن کوئی بات نہیں میں ہوں نہ تمہیں سب کچھ یاد دلانے کے لئے جنیت نے بہت غور سے اس کے انداز کو دیکھا مطلب رسی جل گئی لیکن بل ابھی تک نہیں گئے میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے کر میں ہر چیز موجود ہے کچھ بنا کر کھا لینا وہ اس کے انداز کو اگنور کرتے ہوئے بولا کیا کہا تم نے مو لگنے کی ضرورت نہیں شاید تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں دائشہ غصے سے بولی تم میری بیوی ہو میں تمہارا شہر ہوں اس کے علاوہ ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے اور بہتر ہوگا کہ اپنے لہجے پر کور کرو مجھے زبان دراز اور بے مطلب بولنے والی عورتیں بلکل بسند نہیں وہ غصے سے کہتا ایک بار پھر سے پھل گیا جبکہ تائشہ اگلے الفاظ جنیت کو سر سے پیر تک آم لگا گئے تھے ہمارے ٹکروں پر پھلنے والے حرام کھور تو ٹکے کے آدمی تائشہ غصے سے بولتی اس سے پہلے کہ مزید کوئی بتمیجی کرتی جنیت اٹھ کر ایک زور داتماشہ اس کے موہ پر دے مارا تمہاری حمد کے ایسے ہوئے مجھے گھالی دینے کی میں حرام کھور ہوں میں تمہارے ٹکروں پر پھلتا ہوں ارے بے یارت لڑکی ٹکروں پر تم اور تمہاری ماں پھلتی آئی ہیں مفت کی روٹیاں تم اور تمہاری ماں توڑتی آئی ہیں ارے جس تحالی میں کھایا اسی میں چھیک کر دیا تم نے میرے قدم سائن کی عزت پر داگ لگانے کی کوشش کی ایک اور توردار تھپر تائشہ کو اس زمین پر گرنے پر مجبور کر گیا بے یارت عورت ایک بار سوچ تو لیتی کہ تمہاری عزت کے ساتھ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کی عزت جڑی ہے ایک بار تمہیں اپنے نانا سائن کا خیال نہیں آیا جنہوں نے تمہیں اتنے لادوں سے پالا ان کی عزت کو دو پوری کا کرتے ہوئے تمہارے دماغ میں ایک پل کے لیے بھی یہ بات نہیں آئی کہ تمہاری ماں پر کہے غزرے اور تمہیں مجھے گالی دیتی ہو جنید نے بے رحمانہ انداز میں اس کے بالوں کو جھٹکا دیا جبکہ تائشہ اس کا یہ انداز دے کر حیران اور پریشان رہ گئی تھی وہ تو اسے انگلیوں پر نچانے کا ارادہ رکھتی تھی وہ تو اسے اس کی اوقات میں رکھنا چاہتی تھی لیکن یہاں جنید نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی اب اٹھو یہاں سے اس گھر کی صفائی کرو جب تک میں آتا ہوں یہاں دلہن بنی میرے بستر پر بیٹھی ہو ہاتھ جور کر سر جکا کر کونے میں کھرے رہنے والے مردوں میں سے نہیں ہوں اپنا حق سوط سمیت وسور کرنا جانتا ہوں میں اور تم میری بیوی ہو بیوی ہونے کے سارے فرائز عطا کرو گی اور ہاں جب تک میں واپس آؤں گھر کا کونہ کونہ صاف ہونا چاہے تمہارے نانا سائن کے ملازم نہیں آئیں گے اس گھر کو صاف کرنے کے لئے اور اپنی زبان کو کابو میں رکھنا آواز کو کابو میں رکھنا یہ محلہ ہے اور یہاں پر آواز باہر تک جاتی ہے یہ حویلی کی دیوارن ہی وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ تائشہ اس کے انداز پر سہن گئی تھی کردم کی آنکھ کھلی تو بے ساختہ اس کے لبو پر مسکراہت آگئی درکن اس کے سینے پر سر رکھے ملکہ اس کے قریب سو رہی تھی اس کے بال اس کے چہرے کو پوری طرح سے گور کیے ہوئے تھے کردم نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے گیا اور پریشانی سے اور ہموشی سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا جب سے درکن اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرنے لگا تھا یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ اللہ نے اس کا نصیب درکن کے ساتھ جڑا تھا نہ کہ تائشہ کے ساتھ لیکن جس کا تائشہ کے ساتھ جڑا تھا کردم سوچ کر رہ گیا اس نے کل جنید کو صبح صبح حویلی آنے کے لئے کہا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنید سائرہ زمینوں پر لگا رہا ہے اس نے بس ایک بار جنید کو کہا تھا کہ دادا سائن کا یہ خواب صرف دادا سائن کا نہیں بلکہ اس کا ہے اس دن سے جنید نے یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا لی تھی اور وہ جو بھی ذمہ داری اٹھاتا تھا اسے پوری امانداری کے ساتھ نباتا تھا اسے پتا تھا دادا سائن بہت پریشان ہوں گے کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد پورے گاؤں میں ایک ناخوشگوار کی فضا پھیلی ہوئی تھی گرکہ سب لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ لب بیچ گیا پھر اس کی نظر دھرکن کے چہرے پر پر سکون بے فکر سا چہرہ جہاں کوئی فکر مندی کوئی پریشان نہ تھی کردم کو یقین تھا کہ تائشہ کی شادی کی خوشی سب سے زیادہ دھرکن کو ہوئی ہے اب جو بھی تھا اس کے اندر بی بیو والی جلسی تو تھی لیکن وہ جانتا تھا دھرکن مطلبی نہیں ہے وہ تب اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرے گی جب تک گھر کا محول بلکل نارمل ہی ہو جاتا ابھی وہ دھرکن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب اسے اچانک یاد آیا چاہتی سانی ٹکٹ منگوانے کے لئے کہا تھا وہ اور سویڑا واپس جانا چاہتے تھے وہاں ان کے بزنس میں کافی لوگ سو چکا تھا ان کے کام کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پا رہے تھے اس لئے انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے نرمی سے دھرکن کو اس سے اللہ کرتے ہو اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے اور آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا جبکہ دھرکن مہنم اب تک اپنی نیند پوری کر کے ہی جاگنا تھا اس نے آہستہ سہمے ہوئے انداز میں کمرے میں قدم رکھا کل رات مقدم کی نگاہوں میں غصہ دیکھ کر وہ کافی پریشان تھی اس نے کمرے میں دیکھا جہاں مکمل اندیرہ چھا چکا تھا اور کافی حد تک کمرے میں دعا بھی بھیلا ہوا تھا اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے لائٹ آن کی اور بیٹ کی جانب دیکھا مناش شکنو کے سلیکے سے بیچی بیٹ شیر کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی اس نے گبرا کر نظر اٹھا کسٹرڈی ریبل کے سامنے رکھی کرسی کو دیکھا جہاں وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے لیٹا تھا یقیناً وہ ساری راہ سے یہی پر بیٹھا تھا اور نہ ہی وہ ساری راہ سے ہویا تھا کوریا نے بیچینی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے مقدم نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے چٹکا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ گرتی مقدم اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس سیدھا کر چکا تھا کیوں آئی ہو میرے پاس اب بھی جاؤ پر رشتداریاں نبھانے کے لیے جس طرح سے رات کو نبھا رہی تھی وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا آنکھیں سرخ انگارہ اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی مقدم سائن رات کو پھوپو سائن کو کسی کی ضرورت تھی اور ساری رات روتی رہی ہیں اس وقت بھی وہ بخار میں تپ رہی ہیں کوریا نے بیچینی سے اسے پھوپو سائن کی کیفیت بتائی تھی کوریا مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ساری زندگی وہ تمہیں تانے مارتی رہی تمہیں باتیں سناتی رہی اور جب ان کی بیٹی ان کا موں کالا کر کے جا چکی ہے تو انہیں تمہاری ضرورت ہے اور ایک بار تم نے مجھ سے پوچھنے کی زہمت نہیں کی ایک بار تم نے نہیں سوچا کہ جب تک میں تمہیں اپنی باہوں میں نہ لے لوں مجھے نین نہیں آ دی یہ بستر اب مجھے قبول اکیلے قبول نہیں کرتا ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سو سکا میں ایک بار تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کیوں کیا یہ اہمیت ہے اہمیت رکھتا ہوں میں تمہاری زندگی میں کیا اسی طرح سے زندگی میرے سینے میں دل بن کر دھرکتی رہو گی اور مجھے ترپاتی رہو گی کیوں میرے جذبات کی شدت کو تم نہیں سمجھ پاتی کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بھی نہیں ہو تم صرف میری ہو صرف اور صرف مقدم شاکی وہ اس کی گردن سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا بے ساختا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا اس کے شدت سے برپور انداز پر اس کے ہونٹو سے گردن کا سفر کرتے وہ مزید حدود پار کرنے لگا ہوریا نے اسے روکنے کے لیے ہلکی سے مضاحمت کی جو اسے گھوری نے ناکام بنا دی وہ شخص ایک رات کی دوری برداشت نہیں کر پایا تھا اور ہوریا ہوابو میں اسے خود سے دور جاتا دیکھتی تھی نادان تھی وہ شاید آمی زدائی کے علاوہ کبھی وہ الگ ہو سکتے تھے یا مقدم شاید اسے خود سے الگ کر سکتا تھا کیا ہوا سویرہ بیٹا اس کا چہرہ بلکو سرخ ہو چکا تھا جسے ابھی وہاں سے ہون ٹپکنے لگے گا حالت بھی کافی بگری ہوئی لگ رہی تھی اس نے ابھی تکل والے کپریں چینج نہیں کی عجیب سے تکاوٹ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ دکھا رہی تھی نہیں بابا سائی میں بلکو ٹھیک ہوں بس ہلکا سا بکھا رہے تھوڑی دیر میں اتر جائے گا آپ اپوپو سائی کو ہسپتال لے جائے ان کی طبیعت آج رات سے بہت زیادہ خراب ہے سویرہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ اس کے مطمین کرنے پر بھی وہ مطمین نہ ہوئے تھے وہ اس سے باتو سے ہٹ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی ان کے بعد ان کی فلیٹ تھی کردم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کے لیے یہ کام کیا تھا جبکہ دھرکن کو تو جب سے پتا چلا تھا کہ وہ لوگ جا رہے وہ ان دونوں سے روٹ کر اپنے کمرے میں بیٹی ہوئی تھی لیکن احمد شاہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ بیٹی کے گھر میں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے مانا کہ یہ ان کا اپنا بیگر ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ اب دھرکن خود اپنی زبداریاں سنبھالے اور وہ ان کے بزنس میں بھی لینڈر میں کافی لوز ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے جلدی سے واپر جانے کا فیصلہ کیا تھا جو دھرکن کو بالکل پسند نہیں تھا دیکھو جنیر جو کچھ بھی ہوا ہم تم سے اس سب کے لیے معاست کرتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادی کیا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ہی ہون سفید ہو چکا ہے مقدم سائی نے صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تمہاری وفاداری پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے لیکن پھر بھی تم نے ہمارے ہاندان کی عزت رکھتے ہوئے ہماری مطلبی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا ہم تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولیں گے دادا سائی نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا نہیں لیکن ان کے ہاتھ جوڑنے سے پہلے ہی جنیر ان کے ہاتھوں کو تھام چکا تھا میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا شاہ سائی یہ میرا فرض تھا یہ تو کچھ بھی نہیں اگر کردم سائی کے لیے مجھے جان دینے کا موقع ملے تو میں خوشی سے مجھے خوشی ہوگی جنیر نے مسکراتے ہوئے ان کے کھلے ہاتھ کھولے دادا سائی بے احتیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا یا کاش تم بھی ہمارے پوتے ہوتے آج ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کا کل کل تم تینوں ہو دادا سائی نے مسکراتے ہوئے قدم مقدم کو اپنے قریب بلا کر انتوں کو اپنے سینے میں بھیجا تھا مقدم جنیر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے زیادہ زور سے تو نہیں لگی تھی وہ اس کی پیٹ کو سہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ بتائیں آپ نے زور سے مارا تھا یا ہلکے ہاتھ سے اس حساب سے بتاؤں گا جنیر نے مسکراتے ہوئے کہا ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے صرف اس وجہ سے نہیں مارا شاید آپ نے مجھ سے اس دن کا بھی بدلہ لیا ہے جب قدم سائن کی شادی والے دن میں نے آپ کی بات نہ مانتے ہوئے قدم سائن کو سب کچھ بتا دیا تھا جنیر نے شرار سے کہا زیادہ قدم سائن کا چمچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام پر دہان دو مقردم نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا جلتے ہیں آپ مقردم سائن سے آپ کے پاس ایسا چمچہ جو نہیں ہے اس لیے اس کی بات پر پیچھے آتے قدم نے بے ساحتہ کہکہ لگایا قدم سائن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ چمچہ ہے یہ کانٹا کب سے میرے ساتھ پنگے بازی کیے جا رہا ہے مقردم نے تنگ آ کر اس کی شکارت قدم سے کی تھی جبکہ وہ ان دونوں کی باتوں پر ہستا نفی میں سر ہلاتا سیریو سے نیچے اتر گیا تھا پلیس احسن انکل سمجھنے کی کوشش کریں وہ جنیت بہت کمینہ ہے اس نے مجھے تھپر مارے میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے قدم سائن کے سامنے بیگی بلی بن کر رہنے والا کس طرح سے شیر بن کر مجھے پر دہا رہا ہے میں اس شخص کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا پلین جو بری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور میں یہاں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں کاٹ سکتی زہر لگتا ہے انتہائی نفرت ہے مجھے اس سے بس مجھے یہاں سے باہر نکالے اور اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں حویلی کے ایک ایک انسان کو بتا دوں نہیں کردم سائن پر جان لے وہا حملہ کرنے والے آپ تھے جو کہ کردم سائن پر ہی نہیں بلکہ مقدم لالا پر کروایا گیا تھا تاکہ مقدم لالا مر جائے اور ہوریا ہمیشہ کیلئے آپ کے پاس آ جائے آپ چاہتے ہیں کہ ہوریا اور مقدم لالا الگ ہو جائیں لیکن اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں ہوریا کو بھی آپ کے حلاف کر دوں گی اتنا حلاف کر دوں گی کہ کبھی آپ کی چٹا نہ جانے وہ ابھی کیا کیا بولنے والے تھے جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینجتے ہوئے ایک زوردار تھپر اس کے موں پر لگایا تھا سو گائیز یہ رہی آپ لوگوں کی اپیسوٹ ملے گی نیکس اپیسوٹ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی چھے اپیسوڑیں پانچ اپیسوڑیں جتنہ بھی ہیں وہ مہگا ہی آئیں گی اور ہم اسی ویک کی ایوالا ناول پی ختم کر لیں گے تو ملے گے کل کی اپیسوڑ کے ساتھ تب تک لئے میرا راکو دیں اجازت ہوں میرا راکو دیں گے اگر جائے اپیس